بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد روم السلی علی حصول تری وعلى آلہی و اصحابہی اجمعی انت این عند اللہ الاسلام حضور پیر سیال رضی اللہ تعالی عنہ کے آستان جنت نشان پر منعقد ہونے والی اس انتہائی اہم باوکار اور عظیم المقصد نشست میں تشریف لانے والے تمام مشایخ کرام سجادہ نشینان اہل علم و فضل کو حضور امیر شریعت بندہ نواز سجادہ نشین آستانہ مقدسہ سیال شریف کی طرف سے اور خلوص خوش آمدی آج کی یہ تقریب سعید ایک عظیم مقصد کے تحت انعقاد پذیر ہے اور وہ مقصد اہل سنت و جماعت کے متفقہ اقائد کے سلسلہ میں کی جانے والی شر انگیزیوں اور رشا دوانیوں کا سدباب کرنا ہے آستانہ آلیہ سیال شریف ہمیشہ فتنوں کے محول میں حق کی شمع روشن کی ہے آج جب مختلف مذہبی اور صوفیانہ نسبت رکھنے والے حضرات کی طرف سے اہل سنت و جماعت کی سہڑے چودہ سو سالہ فکری اور نظری تعلیمات کے برخلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں آستانہ مقدسہ سیال شریف نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ اقیدہ جو قرون اولہ سے لے کر اہد حاضر کے تمام سلاسل طریقت کے اولیاء و صلحات کا بھی متفقہ اقیدہ رہا ہے اسے پوری وضاحت و سراحت کے ساتھ نہ صرف اسلامیان پاپ و ہند بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے اہل ایمان کے سامنے ایک دفعہ پھر واضح کیا جائے تاکہ کسی کو تصوف کے نام پر یا حب اہل بیت کرام علیہ مرزوان کا نام لے کر کسی مکاری اور ایاری کا موقع نہ مل سکے اس کے لیے حضور غریب نواز نے جو اعلامیاں لکھوایا ہے وہ میں آپ کی سماکوں کی نظر کر رہا ہوں ابھی دو منٹ میں اس کی کاپیاں آپ کے مبارک ہاتھوں کو بھی چھونے والی ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہی وعولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمعین وعلا من تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد الحمدللہ ہم اہل سننہ و جمع اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہم سر نہیں ٹھہراتے اللہ کریم کو تمام عیوب و نقائص سے منزع و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں تمام کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حیات باد الموت حشر و نشر اور جنت و دوزخ کو حق سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ انبیاء و رسول سے افضل و عالی سمجھتے ہیں اور سابقہ تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تازیم و توقیر بجا لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہوئے انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اور انہیں خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ الرسول برحق مانتے ہیں پھر حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی برحق حضرت سیدنا عثمان زنورین کو خلیفہ ثالث برحق اور مولا مرتضی سیدنا علی کررم اللہ وجہہو کو خلیفہ رابع برحق مانتے ہیں اور اسی ترتیب سے ان میں افضلیت تسلیم کرتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی عزت و عظمت کے خلاف اشارے کناہ یا سراحت کے ساتھ تانو تشنی کرنے والے کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں اور اسی طرح اہل بیعت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنے والے ہر شخص کو خارج اہل سنت سمجھتے ہیں مشاجرات صحابہ میں کف لسان اور ان کے فضائل و مناقب کے بیان میں شعار ایمان سمجھتے ہیں یہ تمام اقائد حضرت سیدنا علی المرتضی قرم اللہ وجہ آئمہ اہل بیعت اطہار اجلہ تابعین آئمہ اربع امام عظم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت داتا گنج بخش حضرت امام غزالی شیخ مہیدین ابن عربی امام عبدالوحاب شورانی شیخ فرید الدین ابتار حضرت مجدد علق ثانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت الشاہ احمد رضا محدث بریلوی حضرت شاہ بلی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حضور خاجہ خاجدان بہار چشک خاجہ شاہ سلمان توسوی قدوة السالکین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد عمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اجلہ علماء و مشایخ سے ثابت ہیں ان عقائد کا مفصلا تذکرہ اہل سنت کی عقائد کی معطبت کتب مثلا فقہ اکبر عقیدہ تحاویہ کتاب العبانہ شرح العقائد نصفیہ وغیرہ میں موجود ہیں اور ان ہی عقائد پر ماتوریدیا اور اشائرہ کا اتفاق ہے پوری امت کی طرح یہی عقیدہ مشایخ چشت علیہ مرزوان کا بھی ہے اور اس عقیدے کی وقت اہم ضرورت سمجھتے ہوئے اعلامیہ کے طور پر آستانہ مقدسہ سیال شریف کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے تاکہ تمام مریبین متوسلین اور خلفاء کے لیے سند رہے آخر میں ان مقتدر حضرات کے اسمہ گرامی برکت کے لیے میں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور بندہ نواز امیر شریعت خاجہ محمد حمید الدین سیالوی کی دعوت پر سیال شریف تشریف لا کر ہماری حوصلہ افضائی فرمائی اور اس بہترین عقیدے کے لیے ازید ثابت کرنے کے لیے اپنے نسخط ثبت فرمائے حضرت پیر محمد حسن سہد پیر بارو شریف حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب پکھی شریف حضرت پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب جلال پر شریف حضرت پیر سید نسیر الدین شاہ صاحب سلوکی حضرت سید حامد علی شاہ صاحب مرچہ شریف حضرت سید افتخار حیدر شاہ صاحب گڑا حاشن حضرت سید کرامت علی حسین شیرازی شاہ صاحب علی پر شریف حضرت عبدالحسن شاہ صاحب پیرا شریف حضرت سید حسن رضا شاہ صاحب سنوکی شریف قبلہ نور الامین صاحب چکوری شریف جناب فیض الامین مونیا شریف سید شہزاد شاہ صاحب شکرلہ شریف قبلہ حامد عزیز صاحب مکان شریف حضرت مفتی شوقت علی سیالوی صاحب آستانہ علیہ سیال شریف سید سلیم شاہ صاحب خاجاباد شریف سید علم الدین شاہ صاحب خاجاباد شریف حضرت پیر غلام رسول قسمی صاحب سرگوطہ حضرت علامہ انور قریشی صاحب سید ممتاز شاہ صاحب علاول شریف حضرت مفتی سحیل احمد صاحب تینہ صاحبزادہ بشیر الدین صاحب نظامی قمرالعلوم گجرات ان تمام حضرات نے اس محفل میں جلوہ گریف فرمائی حضور امیر شریف کی طرف سے بارے دگر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کی جاتا سید ریاض الحسن شاہ صاحب قبلہ چکوان سے وہ بھی جلوہ گر ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا